مانسون کا آغاز ہوتے ہی گجنوالا میں زلعی انتظامیہ نے دو سو اسکول سمیت آٹھ سو سے زائد عمارتوں کو خطرناک قرار دے دیا ہے مالکان کو کسی ممکنہ حادثے سے بچنے کے لیے عمارتیں خالی کرنے کے ہدایت کر دی گئی ہے مسیح چاننگ ہے ارتشام شامی کی ریپورٹ میں گجنوالا میں اندرون شہر قدیم عمارتیں کسی بوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی عمارتوں کی خراب حالت کے باوجود ہزاروں لوگ یہاں رہائش پذیر ہیں قیام پاکستان سے پہلے کی تعمیر شدہ عمارتیں اس قدر بوسیدہ ہو چکی ہیں کہ راہ گیر بھی پاس سے گزرتے ڈرتے ہیں پچھلے مانسون میں بھی ہلاکتیں ہوئی تھی سکول کی چھتیں گیری تھیں مگر ابھی تک زلعی انتظامیہ کی ناکامی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی لائے عمل تیار نہیں کیا جس کے ذریعے یہ سکولوں کو خالی کرایا جا سکے یا نئی بلڈنگ بنائی جا سکے آپ نے چھتیں بھی دیکھی ہیں وہ پیچھے آپ کمرہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ہم اپنی مدد آپ کے تیت اس کو بنا رہے ہیں ہماری بچیاں دوب میں بارش میں ادھر باہر بیٹھ کے پڑھتی ہیں مونسون کا آغاز ہوتے ہی ان عمارتوں سے متعلق حدشات مزید بڑھ گئے زلعی انتظامیہ کی ایک سروے میں دو سو سکولوں سمیت آٹھ سو بسیدہ عمارتوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے مالکان کو یہ ہستہ حال عمارتیں خالی کرنے کے نوٹس بھی جاری کیے گئے مگر اب تک کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا ان تمام بلڈنگ کی اونرز کو نوٹسز جاری کی ہیں اور جو سرکاری بلڈنگز ہیں وہاں کے جو سربراہان ہیں ان کو لیٹس جاری کر دی ہیں کہ اپنی بلڈنگز کی ریپیر اور مینٹننس جو ہے وہ وقت پر کروا لیں اور اگر وہ وقت پر نہیں کرواتے تو اس کے خلاف جو نیکسٹ ایکشن ہے پھر قانونی کروائی ان کے خلاف عمل میں لائی جائے گی مونسون بارشیں شروع ہو چکی کوئی بسیدہ عمارت خالی ہوئی نہ ہی مکینوں نے کہیں اور بسیرہ کرنے کا بندوبست کیا خطرناک قرار دی گئی ان عمارتوں کو خالی کروانا کس کی ذمہ داری ہے کوئی نہیں جانتا بارشوں کے دوران پرانی عمارتیں گرنے کے واقعات بڑھ جاتے ہیں بسیدہ عمارتوں کو خالی یا مسمار کرانے کے لیے کوئی قابل کمول لاحای عمل ضروری ہے تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے کیمرہ میں انشاہت بٹھ کے ساتھ اختشام شامی آپ نیوز گوجہ والا